اسلام علیکم دوستو آج ہم جس سبزے کی سیڈلنگ کرنے والے ہیں وہ ہے بھنڈی بھنڈی کی سیڈلنگ کرنے کا طریقہ بلکل ہی آسان ہے اس کے جو سیڈ ہیں آپ کو جس طریقے سے لگانے کا طریقہ بتانے والا ہوں اس سے آپ کے سیڈ دو دن کے اندر اپنی جرمنیشن شروع کر لیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں فل انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں آپ آسانی سے گملوں کے اندر بھنڈی کے پودے لگا سکتے ہیں اور صحت مند اور اورگینک سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی نرسری سے یا کسی بھی آن لائن چوف سے بھنڈی کے سیڈ خرید لینے ہیں اور فریش سیڈ خریدنے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ نے سیڈ لینے کے بعد آپ نے ایسے گلاس کے اندر پانی لینا ہے اور پانی لینے کے بعد آپ نے اس کے سیڈ جو ہیں اس پانی کے اندر ڈال دینے ہیں اور پانی کے اندر ڈالنے کے بعد دوستو اسے ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی سیڈ کو اس کے اندر بھیگو کر رکھ دیں گے اب ہم نے اپنے سیڈ اس پانی کے اندر ڈال دیئے ہیں اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد ہم اپنے جو سیڈ ہیں واپس لے لیں گے اور انہیں اپنی مٹی کے اندر لگائیں گے تو چلیے دوستو ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد تو یہ دوستو دو گھنٹے کے بعد ہم نے اپنے سیڈ لے لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سیڈ ہمارے نیچے بھی بیٹھ چکے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس پانی کے اندر سے ہم اپنے سیڈ نکال لیں گے سیڈ نکالنے کے بعد ہم انہیں اپنی اس مٹی کے اندر لگائیں گے جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں دوستو تقریبا اس طریقے سے دو دن کے اندر آپ کے سیڈ جو ہیں اپنی جرمینیشن شروع کر لیں گے تو یہ ہے دوستو ہمارے سیڈ بھنٹی کے سیڈ اور اب ہم اسے اپنی اس مٹی کے اندر لگائیں گے یہ مٹی میں نے پچاس فیصد آپ نے بھالو مٹی لے لینی ہے جو نرسری سے ملتی ہے دریائی مٹی اس کے بعد تیس فیصد آپ نے گائیں کا گوبر گلا سڑا گوبر آپ نے لے لینا ہے اور بیس فیصد پتوں والی کھا دیا ورمی کمپوسٹ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو ایسے آپ نے اس کا مکسٹر بنا لینا ہے اور کسی بھی گملے کے اندر ٹوکری کے اندر کیاری کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے مٹی اور ایک دن پہلے اچھے طریقے سے اسے پانی دے دینا ہے تاکہ مٹی نیچے تک نم ہو جائے اور سیڈ کو نیچے سے بھی نمی ملتی رہے تو اب کرنا کیا ہے دوستو آپ نے ایک ایک سیڈ لینا ہے اور اس ٹوکری کے اندر انگلی کی مدد سے ہلکا سا آپ نے گڑھا کرنا ہے اور ایسے سیڈ کو تقریباً دو انچ کے فاصلے پر آپ نے لگاتے جانا ہے جتنے بھی سیڈ ہو سکتے ہیں میں لگاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے سارے سیڈ اپنی جرمنیشن شروع نہ کر پائیں تو زیادہ اسی لیے میں سیڈ لگا رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ سیڈ لگانے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اگر زیادہ پودے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں دوسرے گملوں کے اندر شیفٹ کر لیں گے زیادہ نیچے آپ نے سیڈ کو نہیں دبانا تقریباً ایک انچ کا آپ نے گڑھا اپنی انگلی کے ملسے سے کرنا ہے اور اسے دبا دینا ہے تو یہ دوستو کافی میں نے سیڈ لگا دیئے ہیں اور باقی جو ہے میں دوسرے گملوں کے اندر لگاؤں گا تو آپ نے ایسے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس مٹی کو لیول کر دینا ہے سرفس ایریا کو اب ہم کریں گے کیا کہ اب ہم اسے اچھے طریقے سے پانی دے دیں گے تاکہ سیڈ تک نمی پہن سکے تو اب ہم اسے اچھے طریقے سے پانی دے دیں گے تاکہ ہماری مٹی جو ہے اوپر سے بھی اچھے طریقے سے نم ہو جائے ایک دفعہ ہی میں پانی دوں گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کے ایریا میں زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو آپ نے اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سرفس ایریا ہے وہ زیادہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو آپ نے شاور کی مدد سے دوبارہ پانی دے دینا ہے آپ نے سرفس ایریا کو ڈرائے نہیں ہونے دینا اس کے بعد ہم نے آپ پانی دے دیا ہے اب ہم کریں گے کیا کہ اسے اوپن ایریا میں رکھ دیں گے اگر تو بارش پر آ جاتی ہے تو آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور اگر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے سرفس ایریا کو ڈرائے نہیں ہونے دینا تو دیکھتے ہیں دوستو ہمارے جو سیڈ ہیں کتنے دن میں اپنی جرمنیشن شروع کر لیتے ہیں سبزیوں کے طریقے مل جائیں گے جسے آپ اپنے گھر میں گملوں کے اندر سبزیاں اگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی